پڑھو اللہ امام صلی اللہ محمد و علی محمد مومنین مجلس دے دوران وقفہ کوئی نہیں مجلس انشاءاللہ جاری ہو ساری روے گی آخر تے پڑھنگے زاکر عجاز حسین جنوی صاحب انشاءاللہ ہو بھی ساٹھے تن تک پہنچ آمنگے جیڑے تشریف رماؤ ایک باری اچھی باری صلوات پڑھو اللہ امام صلی اللہ محمد انوال محمد مومنین میری التماس ہے کہ جیڑے باہر ویسے ہی کھلوتے ہو اور جلدی نہ آئے امام بارگاہ دے وجہ تشریف لیا ہو تاکہ اس اصول دی نماز نو باجمات جاری ہو ساری رکھا جائے اے اٹھ سفردائی لان سمات فرما لو مڈیر بند نزد کلے وال سیدان جس دے وچ پڑھن آلے نے سید غلام عبادشاہ صاحب آفشادی آل اور ساجد حسین بہاری زاکرہ علی بید جناب نوید عباس زاکرہ علی بید جناب غیور عباس غیور آپ جھنگ ذکر محمد وعالی محمد فضیل امس صاحب بیان فرما محمد دوائی بند زمانہ اوزلللہ شکتان رجل بسم اللہ 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 بابا بلند صلی اللہ علیہ وسلم بابا بلند صلی اللہ علیہ وسلم یفقہ ہوں قوری بار غرم سلامات فرمانے رسول خدا ہے کہ جو بندہ بھی بابا جی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا سمجھو جہالت کی موت مر گیا حاضری مقصد ہے جتنے تشریف فرما ہو اور پڑھنے والے کو بانیان کا کام ہے صفح ماتم سید علیہ بچھانا پڑھنے والے کا کام ہے پڑھنا اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ بندے کو مطمن ہو کے پڑھنا چاہیے مطمن ہو کے سننا چاہیے بابا عرب شاہ جی بادشاہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کو مطمن ہو کے پڑھنا چاہیے چاہے ایک بندہ پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو لیکن دل میں دعا کرنی چاہیے کہ کام ہو کام ازار سنا ہو سبحان اللہ بھئی مالک آپ کی زندگی درات سرمائے مالک آپ کی سماج میں اضافہ فرمائے مالک وسیع رسط عطا فرمائے بارا عرب شاہ جی میں نے نہایتی مختصر گھر ہے ہمارا یہ شان بھائی کا حکم تھا حاضر خدمت ہو گئے میں نے رسول خدا کا ایک فرمان پڑھا ہے اسی پہ ہی نوکری تمام ہو جائے گی کہ کائنات میں بادشاہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو مارفت زمانے کے امام کے بغیر مر گیا سمجھو وہ جہالت کی موت مر گیا شاباش بھائی میربانی بھائی جان اب ہمارے زمانے کا امام کون ہے اور ہمارے زمانے کے امام کی مارفت بوجی کیا ہے ہمارے زمانے کے امام کا نام ہے سیدادہ محمد مہدی جو انتظار میں بیٹھے بہت بادشاہ کے ظہور کی دعا بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی لا الہ ادلہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ ممارک شاہ جی پڑھتا ہے تیرا امام فرما رہا ہے اس پہ واجب ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد مجھ زمانے کے امام کی زہور کی دعا مانگے سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بھئی مارفت کے دو چار جملے اور بادشاہ کے جس کی ضرورت ہے جس بادشاہ کی انتظار کر رہے ہیں کہ بادشاہ فرماتے ہیں میرے زہور کی دعا ہر حال میں مانگو اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ ماشون کا فرمان بھی ہے کہ ہر مومن کے آمال بابا جی ہر شب جمعہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں ایسے ہی ایمان ہے گنا کہ ہمارے آمال بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں اور کیا کہنے اس بادشاہ کے جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ بادشاہ کیا جو دعا مانگتے مانگتے ججہ جی دنیا سے چلے گئے ہزاروں قبرستان بڑے بڑے ہیں بادشاہ کا حکم ہے نا کروڑوں قبرستان میں شیعہ دنیا سے چلے گئے بابا جی دعا مانگتے 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 دنیا سے چلے گئے بابا جی جس کے دل میں منتظر امام زمانہ کا انتظار ہوگا اس کی زبان پر بادشاہ کی بادشاہ کے امامت کی گواہی ضرور آئے گی مانتے مانتے بابا جی دنیا سے چلے گئے کبھی شوچا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ زمانے کا امام تو قبلہ چلا گئے وہ دنیا سے چلا گیا دعا مانتے مانتے ابھی تک بادشاہ نے ظہور نہیں کیا لیکن جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اسے فائدہ کیا ہوگا آؤ مولا کے فرمان کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ جو بندہ زمانے کے امام کی دعا مانتا ہے مرنے کے بعد اسے فائدہ کیا ہوگا کہ ابھی امام زمانہ نے ظہور نہیں کیا لیکن بندہ دنیا سے اشار بھائی چلا گیا اسے فائدہ کیا ہے ممبر حسین پر میرا ہاتھ ہے لیکن جس بندے کو انتظار ہے کہ زمانے کا امام آئے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں سیدادہ وہ بندہ سار اٹھا ہے عزت دارہ کی قسم ہے تیرا امام فرماتا ہے بندہ رہنے والا ہو یہاں لوسرہ کا مر جائے اسلام آباد میں اسلام آباد کے رہنے والا بندہ تیرا امام فرماتا ہے کراچی میں مر جائے لیکن اسے فائدہ کیا ہوگا دعا مانتے مانتے دنیا سے چلا گیا لیکن جس دن زمانے کا امام کعبے کی چھت پر سیدادہ ظہور کرے گا اس وقت تیرے امام فرما رہے ہیں مرنے والے کی قبر پر ایک فرشتہ سیدادہ جائے گا پہلے تُو زمانے کے امام کا انتظار کرتا رہا اب زمانے کا امام تیری انتظار کر رہا ہے سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بھئی مالک آپ کی معرفت میں اضافہ فرم مالک آپ کی معرفت میں اضافہ فرم مالک کشی کمینے کا معتاج نہ فرم یہ ہے انتظار کا فائدہ خوشکسمتی ہے نا زیدادہ کہ ہم دنیا سے چلے گئے زمانے کے امام کا زمانہ نہ دیکھا لیکن بادشاہ فرماتے خلوص نیت سے میرے ظہور کی دعا مانگو اور جس دن میں ظہور کروں گا کعبے کی چھت پہ ہر مومن کی قبر پہ فرشتے جائیں گے اسے چھنجھوڑ کے کہیں گے جاگ زمانے کا امام آج تیری انتظار کر رہا ہے کتنی بھائی جان خوشکسمتی ہے جس کا زمانے کا امام انتظار کرے گا لیکن اس انتظار کے لیے بادشاہ فرماتا ہے میں ہر وقت حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں اپنے وقت کے اندر حاضر بھی ہوں قبلہ ناظر بھی ہوں روح بن حسین بن علی ایک عالم دین سے زیادہ گزریں آپ کا کتاب سے تعلق ہے روح بن حسین بن علی المعروف علامہ ہلی صاحب تو جہاں وہ بچپناہ تھا وہ خود روایت کرتے ہیں میرا بچپناہ تھا جو میں طالب علمی کے زمانے میں سامنے بیٹھا تھا کو میرے استاد محترم معرفت امام زمانہ پر بھائی جان گفتگو کر رہے تھے تو بادشاہ کا فرمان پڑھا کہ بادشاہ فرماتے ہیں میں حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں ہر وقت میں ہر مومن کی صدا سنتا ہوں تیرا امام فرما رہا ہے راج کو سونے سے قابل وضو کر کے اپنی حاجات مجھے پیش کر بولی بھائی بولی بھائی بادشاہ فرما رہے ہیں مجھے پکار کے دیکھ تو صحیح میں کیشی تیری مدد کرتا ہوں بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ خلوص نیت سے مجھے امام کو پکارے اگر میں مدد کو نہ ہوں تو پھر میں زمانے کا امام کیسا خبان اللہ بھائی خبان اللہ معرفت کی ضرورت ہے نا روح بن حسین بن علی کہتے ہیں بابا جی فضائل کے کی بات روح بن حسین بن علی کہتے ہیں کہ میرا استاد تبلیغ کر رہا تھا معرفت امام بتا رہا تھا تو اس نے یہ فرمان پڑھا کہ زمانے کا امام فرماتا ہے جو چالی شب جمعہ قبر حسین پر بابا جی چراغہ جلائے میں زمانے کا امام اسے خود ملاقات کرنے آوں گا بولو بھائی جو معرفت والے بندے بیٹھے بولو بھائی میں نے تھوڑا سمجھ کے بات شروع نہیں کی تو جزادہ بات شاہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس بندے سے ملاقات کرنے آوں گا روح بن حسین بن علی کہتے ہیں میرا بچپنا دکتہ اور تھا تالے بن تھا میں نے ذہن میں بات بچھا لی میں نے وعدہ کر لیا کہ اب جو پہلی شب جمعہ آئے گی میں چراغہ جلالے کے لیے ہلہ سے کرملا جاؤں گا سیدہ میں ہر شب جمعہ چراغہ جلا کے زمانے کے امام کا زیارت کروں گا کہتے ہیں پہلی شب جمعہ گیا زیارت کی چراغہ جلائی نماز پڑھی واپش آ گیا سیدہ توجہ جاتا ہوں پہلی شب جمعہ گیا چراغہ جلائی سلام کیا نماز پڑھی واپش آ گیا کہتے ہیں مسلسل انتالیس شب جمعہ میں کربلا جاتا رہا کہتا ہے چالسی شب میں چراغہ جلا کے حرم سے باہر نکلا ہی تھا کہ زمانے کے امام کی زیارت نہیں ہوئی کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے کہا مارفت کا بھیجن جملہ ہے میں نے اپنے آپ سے کہا وہ صادق بھی ہیں وہ سچے بھی ہیں اور وقت کے امام بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں ہلی ابھی تک تو اس قابل نہیں ہوا کہ زمانے کا امام تجھے اپنی زیارت کروائے اب تیرے اندر ایشی مارفت نہیں آئی کہ زمانے کا امام تجھے اپنی زیارت کروائے کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے سیزادہ تہہ کر لیا کہ اگلی شب جمعہ یہی عمل پھر شروع کروں گا کہتا ہے میں ہلہ کی طرف چلتا جا رہا تھا اپنے آپ سے کہنا تھا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میں اس قابل نہیں ابھی تک کہ تُو زمانے کا امام مجھے زیارت کروائے بابا جی کہتا ہے ابھی تک کچھ میل سفر باقی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک تیز گھوڑا رفتار آیا بولی بھائی جسے سمجھ آتی ہے اسے بولنا چاہیے تیز گھوڑا رفتار آیا قبلہ اس نے گھوڑا روکا چیرے پہ بھائی جن نکاب تھا روح بن حسین بن علی کہتے ہیں گھوڑا روک کے کہتا ہے بندہ خدا کہاں جانا چاہتا ہے اس نے کہا جی میں مسافر ہوں ہلا جانا چاہتا ہوں گھوڑا سوار کہتا ہے اگر تُو ہلا جانا چاہتا ہے ماسوس نہ کرے جا تو میں بھی ہلا ہی رہا ہوں مسافر ہے تھکا ہوا لگتا ہے آ گھوڑے پہ سوار ہو جا کہتا ہے بچپنے کا زمانہ تھا میں نے جمپ لگایا روح بن حسین کہتے ہیں گھوڑے پہ پیچھے بیٹھ گیا کہتا ہے سفر ہوتا رہا نتیجہ دینے لگوں کہ زمانے کا امام حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے بچن کہتا ہے سفر ہوتا رہا کچھ میل ابھی تک ہلا رہتا تھا گھوڑے سوار نے سیدھا تھا گھوڑا روکا روک کے فرماتے ہیں یہ بتا تُو کہا کے رہنے والا ہے اس نے کہا جی میں ہلا شہر کے رہنے والا ہوں اس نے کہا یہ کربلا کیا کرنے جاتا رہا مہربانی شید مالک آپ کے بیٹوں کی زندگی ہو مالک آپ کی زندگی ذرا سرما تُو کربلا کیا کرنے جاتا رہا اس نے کہا جی کربلا میں نے مولا اپنے زمانے کے امام کا فرمان سنا تھا ہمارے بات جب فرماتے ہیں جو چالیش شب جمعہ قبر حسین پر چراغہ جلائے میں زمانے کا امام اسے زیارت کروانے آوں گا گھوڑا سوار کہتا ہے کیا زیارت ہوئی کہتا ہے نہیں مجھے زیارت نہیں ہوئی بلکہ وہ سچے ہیں شادق ہیں ابھی تک میں اس قابل نہیں بنا کہ زمانے کا امام مجھے زیارت کروائے سیزادہ نتیجہ دینے لگا ہوں دیکھ کے گھوڑا سوار کہتا ہے اچھا یہ بتا اگر زیارت نہیں ہوئی چالیش شب جمعہ تو کربلا جاتا رہا یہ بتا وہاں کا ایک طالب علم ہے ایک بہت بڑا عالم دین ہے وہاں کا ہلا کا تو کہتا ہے میں ہلا کر رہنے والا ہوں اس کا نام ہے روح بن حسین بن علی بولی بھائی جیڑے معرفت علی بندے بچے بولو بھائی کیا تو روح بن حسین بن علی کو جانتا ہے علی صاحب کہتے ہیں اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں کتنی معرفت رکھتا ہوں میں نے کہا جی وہ کوئی اتنا بڑا عالم دین نہیں ایک چھوٹا سا طالب علم ہے کہتا ہے میں نے لفظ سے چھوٹا کہا کہتا ہے گھوڑے سوار نے بڑے تلخ لہجے میں مجھے کہا میرے سوال کا ایک جواب دے تو چالیش شب جمعہ کربلا جاتا رہا مجھے ایک سوال کا جواب دے وہاں تو قبر حسین پہ نماز بھی پڑھتا ہوگا نماز بھی پڑھتا ہوگا اس وقت نے کہتا ہے الحمدللہ میں نماز پڑھتا رہا اس وقت وہ گھوڑا سوار کہتا ہے مجھے بتا تو سہی تو چالیش شب جمعہ کربے قبر حسین پر بوارف شی نماز پڑھتا رہا کیا بتا وہ عالم دین افضل ہے جو قبر حسین پہ نماز پڑھاتا ہے یا علامہ ہلی افضل ہے میں نے کہا جی وہ چھوٹا سا طالب علم ہے کہتا ہے چہرے سے نکاب اتار کے فرماتے ہیں حیاء کر وہ عالم دین چھوٹا ہوتا ہے جو زمانے کے امام کے پیچھے بیٹھ کے سفر کرے وہ عالم دین چھوٹا نہیں ہوتا جو زمانے کے امام کے پیچھے بیٹھ کے سفر کرے کہتا ہے اچانک جھٹکا لگا کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا کیا دیکھتا ہوں ہلہ کا مین چوک ہے نہ زمانے کا امام ہے میں اکیلا کھڑا ہوں میں نے شکریہ ادا کیا میں نے کہا بادشاہ واقعی تُو جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے یہی امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس چار سال کی ضعیفہ پر جس کی کانے کی بند رہی ہیں اور بالیاں کھایا چلی گئیں بابا جی اس بستور پہ اتنے مسائب پڑے ہیں سرکار امام زمانہ نے شام غریبہ کو اکبر عباس مارے گا ایک ایک جملہ ممبر میں بھائی جان کے حوالے کرنے لگوں اکبر عباس بابا عارف شاہ جی مارے گئے امت آگ لے کے زینب آلیہ کو بابا جی پرشاہ دینے کے لئے آئی ہائے کرنا جتنے عدادار بیٹھے ہو پرشاہ دینے کے لئے بھائی جان جب آئی نا تو اس وقت چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی ساری بیبیاں زینب صلی اللہ علیہ کے قریب آئیں آگے کہتے ہیں ہی سجاد ہم نے جل کے مر جانا ہے یا خیموں سے باہر جانا ہے جتنے عدادار تشریف فرمائے آئے اتنی کرنا شام سے بیبی تیرے میرے حق میں دعا کر کے جائے ہم نے جل کے بابا عارف شاہ جی مر جانا ہے یا خیموں سے باہر جانا ہے زینب اللہ علیہ دین کی آوازہی میں فیصلہ نہیں کر سکتا بیبی کہتے ہیں آؤ میرے شاہد میں فیصلہ نہیں کر سکتی ہمارے درمیان زمانے کا امام سجاد موجود ہے سجاد کونے میں بابا عارف شاہ جی سجدے میں سر رکھے سبوں قدوس ان کی تصویح پڑھ رہا تھا بیبیوں کو ساتھ لے کے زینب آلیہ قریب آئی آگے کہتے ہیں ہیں سجاد ہم نے جل کے مر جانا ہے یا خیموں سے باہر جانا ہے جو بندہ شیعہ ہے اس کی آئے نکل جائے گی سجاد تڑک کے اٹھے دیکھے کہتے ہیں پھوپی امہ جان بچانا واجب ہے ہر مستور باہر چلی جائے وہ بندہ شیعہ ہے انہیں جو آئے نہ کر سکے باہر چلی جائے اس وقت سجاد کی طرف دیکھ کے مخدومہ فرماتی ہے میں باہر کیسے جاؤں ہمارے سر پہ تو چادرے بھی نہیں ہیں اللہ ہوا کبر مالک تری ہائے قبول کائنات کو کوئی دکھنے دیکھو جس نے ہائے کی ہے ہمارے سر پہ چادرے نہیں ہیں جناب سجاد نے دیکھا چاروں طرف بیجن خیموں کو سید آدھا آگ لگی ہوئی تھی اشارہ کر کے کہتے ہیں ہر مستور بالوں کا پردہ بنا لے اور باہر چلی جائے جتنے سید بیچو مجلس شبیر میں اتنی ہائے کرنا آپ کا بیٹھنا مجھے ثابت کرے گا کہاں کہاں سید بیچو بابا جی جملہ کہنے کی دیر تھی ہر مستور نے بالوں کا پردہ بنایا سجاد نے سجدے میں سر رکھا سبوہن قدوس ان کی تصویح پڑتا رہا پتھر دل کا بلو ایزا میں نہیں ہے جو شیعہ گھر کا بندہ ہے سید آدھا اس کی ہائے نکل جائے گی سید سجاد کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے سار اٹھایا میں کیا دیکھتا ہوں چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگی ہے میرے پاس کوئی بڑی مستور نہیں چار قدموں کے فاصلے پہ میری یتیم بہن شکینہ کھڑی ہوئی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے ہائے کرنا دادرو آگ لگی ہے میں نے سید آدھا دامن کی آگ بجائی جناب زین العابدین کہتے ہیں بجھا کے میں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ ہر بی بی بالوں کا پردہ بنا لے ہائے کرنا مہتمیوں بالوں کا پردہ بنا لو اس وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے جناب سکینہ فرماتی ہے بھئیہ سجاد نراض نہ ہونا میں نے تیرا حکم سن لیا تھا لیکن میری ایک مجبوری تھی وہ بی بیاں بڑی تھی ان کے بالوں کا پردہ ہائے کرنا دادرو بالوں کا پردہ بنتا تھا سجاد میری طرف دیکھ اوہ میں اس دور کی چھوٹی بدول ہوں اوہ بار اکبر رباس کے قاتل کھڑے ہوئے ہیں مالکن آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جڑے بیٹھے ہو سلوات پڑھو اللہ ہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد آپ نے آپنو تھوڑا نہیں سمجھنا انشاءاللہ بندے لنگر کار بیٹھنے تیارے نے اچھی واج سلوات پڑھو دعا کرنے آپ پہ رہل کے کہ ساڑھے بار میں بادشاہ دازہور جلد ہو جائے آمین ضرور آکھا کرو آمین آکھنڈل دعا مستجاب ہونی آنے اچھی واج سلوات پڑھو آمین آکھنڈل دعا